اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امیدان احمد آپ کو بتا ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں اگر اس وقت کوئی ایشو سب سے زیادہ ڈسکس کیا جارہا ہے اور جس ایشو کو سب سے زیادہ اہمیت دی جارہی ہے اور جس ایشو کے بارے میں روز بار روز ایک نئی اپ ڈیٹ آرہی ہے اور جس کے بارے میں روز پلاننگ کی جارہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے صرف اور صرف فلسطین اور اسرائیل کا ایشو ہن کیونکہ اس وقت اسرائیل کو جو شکست ہوئی ہے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور حماس نے جس طرح سے اسرائیل کو شکست دی ہے وہ یہ سمجھنے پر مجبور یعنی کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے اور حماس کے پاس ایسی کونٹی طاقت آ گئی ہے جس نے چاند دنوں میں حماس کو دنیا کی آپ یہ سمجھئے کہ ایک سوپر پاور تک بلا دیا ہے اور ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے دعوے میں نہیں کرتا جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہوں اور میں آپ کو ایک ایک چیز وہ ثبوتوں کے ساتھ دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھئے اس فتح اور شکست کے بارے میں آپ تو یہ بات جانتے ہیں کہ جو بھی فتح کلیم کی جاتی ہے اس کے ثبوت دیے جاتے ہیں اور شکست کی جو بات ہے وہ آٹومیٹیکلی سمجھ آ جاتی ہے اس کے لئے دستخط نہیں کرنے پڑتے بلکہ یہ آٹومیٹیکلی بات سمجھنے والی ہے اب یہ جو معاملہ ہو گیا ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں اور جو روز اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس میں جو اسرائیل کی شکست اور حماس کی فتح دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ثبوت بھی بڑھتے جا رہی ہے میں آپ کو یہ روز کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں ناظرین تاکہ آپ اپ ڈیٹ رہے اور آپ کو آج کی بات جو نئی بات ہے جو کہ میں آپ کو آج نہیں خبر دینے والا ہوں وہ سمجھنے میں آپ کو آسان نہیں رہے جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں بتا ہوگی کسی بھی معاملے کہ آپ اس کی اصل بات کو اصل روح کے مطابق سمجھ نہیں سکیں گے اب ناظرین ہوا کیا ہے اسرائیل کے جو اندر حماس نے ایک راکٹس کے فائر کیے تھے جو کہ آپ ہی سمجھیں کہ بارش تھی راکٹوں کی اور آگ کی بارش تھی جو کہ اسرائیل کے شہر کے اوپر یعنی کہ آپ اسرائیل کے شہر نہیں کرنا تھی کی مقبوضہ جو فلسطین تھا اس کے اوپر وہ چل تیر رہے ہوتے تھے اور وہ جا کر تباہ کرتا تھا اور بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ وہ سارے معاملات میں کسی تباہی ہوتا دی اب ناظرین ہی ساری تباہی کے پیچھے تو آپ کو پتا ہے کہ حماس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک بھی شامل تھے ایران شامل تھا پاکستان شامل تھا روح شامل تھا چین شامل تھا ان سب نے ہتھیار دی سب سے ایران نے سپورٹ کیا ایران نے ریٹن بلکہ حماس نے ریٹن شکریہ ادا کیا اس کے بعد جو نیتن یاؤ کے خلاف جو کمپین چلائی گئی اس پر بھی حماس کا شکریہ ادا کیا گیا ایران کی طرف سے اور یہ سارے معاملات میں آپ کو پتا ہے کہ دونوں کا جو تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک بھی موجود تھا اور سارے کسی ثبوت بھی سامنے آگئے اور حماس نے اوفیشلی بھی بتا دیا کہ ہمیں ایران نے سپورٹ کیا اب ناظرین جب یہ معاملات ہو گئے تو اس کے بعد اسرائیل نے یہ دیکھا ہے کہ کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو کہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اب ایران کے اوپر ڈریکٹ حملہ کرنے کی تو اس کی حمت ہے نہیں اب اس نے ایک فیصلہ کیا کہ جی اس سارے معاملے میں اس سارے معاملے کو میں اب یعنی کہ نیتن جاؤنے کیا کہ خود بھی میں اس کو گون کروں گا اور میں خود با خود لوگوں کے پاس جاؤں گا اور جا کر ان کو بتاؤں گا فوج کے پاس جاؤں گا ان سے ڈسکیشن کروں گا اور ان سے ان کو بتاؤں گا اور ان سے ان کے سوالات بھی پوچھوں گا اور ان کو ایجسٹ کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ اگر ان کو کوئی چیز ضرورت ہے کسی سپورٹ کی تو وہ بھی دوں گا کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم حماس کو ان کے حامیوں کو ان کے حامی ممالی کو کمزور کر سکتے ہیں اس کے لئے طریقے کار کیا ہونا جائے کیونکہ مساد کا چیف بدل کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا بلکہ اپنی گورنمنٹی خطرے میں پڑ گئی اور اس کے بعد اس نے آپ کو بتایا ہے کچھ لانگ ریلی ایک نکالی جو کہ مجزل اکسا کے اندر سے گزارنے کا اس نے کہا کہ جی اس کو اندر سے گزارا جائے اس کے بعد اشتیال ہوگا ایک جنگ شروع ہوگی میری حکومت بچ جائے گی وہ بھی آپ کو بتایا کہ نکام ہوگی ہے وہ معاملہ بھی سارے کسارا فیل ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو امید ہی امریکہ سے مدد آئے گی اور وہاں سے ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے لیکن امریکہ کے اندر پانچ سو جو سرکاری اہلکار ہیں سینڈر کے میمبران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اسرائیل سے حساب لیا جائے کہ پیسہ کہاں گیا جو ہم نے چار ارب ڈالر دیا تھا وہ پیسہ کہاں گیا اب اس پیسے کا حساب دیں کہ اب وہ اس معاملے میں بھی آپ کو بتا ہے کہ وہ اسرائیل حساب تو دینا چاہتا نہیں ہے کسی کو بھی اب اس سارے معاملے میں ناظرین جب اس نے دیکھا ہے کہ کہیں سے بھی دال نہیں کل رہی ہے اور کوئی بھی میں سپورٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ یورپ کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو سپورٹ ہی نہیں کیا ہے بلکہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارس کے در کی وجہ سے جو ہندوستان ہے اس نے بھی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کیا حالانکہ ماضی میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اس مطلب اس نے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ اس نے نیوٹرل رہا ہے نہ اسرائیل کو ووٹ دیا ہے نہ فلسطین کو ووٹ دیا ہے ماضی میں وہ کس کو ووٹ دیتا تھا اسرائیل کو اب یہ حماس کا ڈر ہے ناظرین کے کفار کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ذرا ون سائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ نیوٹرل کر رہے ہیں دیکھیں جی ہم تو دونوں کے ساتھ ہیں جو آپ کو بتا ہے کہ حماس کے ساتھ تھے پہلے دن سے فلسطین کے ساتھ تھے وہ آج بھی ساتھ نمل کے ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اب ناظرین اس سارے معاملے کا بدلہ لینے کے لیے اور اس سارے معاملے میں کنفیون کا شکار ہونے کے بعد جو اسرائیلی حکومت ہے وہ ایسی ایسی چالیں چل رہی ہے جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور ایسی ایسی چالیں کہ جس کے بارے میں ان کے تھوڑا سا انٹیسپیٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور کنفیون جو ہے اسرائیلی حکومت کی وہ کھل کر سامنے آگئی ہے اب ناظرین نے کیا کیا ہے یہ خبر دیکھیں یہ خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے جس میں لکھا ہے کہ شام حمس میں دھماکہ لازکیہ پر ناکام یہودی جاریت اب ناظرین یہ خبر کو سنیں گے اسرائیل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کو پر مزائل فائر ہوئے اور وہ مزائل کا بدلہ کسے لیتا اب وہ دھری بات ہے اب وہ دوبارہ فلسطین پر مزائل تو پھینک نہیں سکتا اس کو پتا ہے کہ وہاں پھینک گو تو پوری دنیا ہمیں گلے سے پکڑ لے گی ہم آج میں بھی نہیں پھینک سکتا کیونکہ وہاں بھی فلسطین ہی عبارت ہو اس میں بھی معاملہ اس کو پتا ہے کہ کنٹرول میں نہیں آتا تو ناظرین اس نے کیا کیا ہے کہ یہ خبر پڑھیں کہ یہ تصریر بھی آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھ لیں اور یہ خبر ہے ایران کے اخبار سے میں نے یہ خبر لی ہے اور اشیاء تحران آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر آج خبر بھی اپ ڈیٹ ہے شام کے شہر حمص میں دستی بم دھماکے اور لاسکیا پر اسرائیلی جاریت کو نقام بنانے کی خبریں مصول ہوئی ہیں اب یہ خبر کو درہ پورا پڑھیں تو آپ کو یہ پوری خبر سمجھ میں آ جائے گی اب وہ کرتے ہیں کہ شام کے ٹی وی چینل الاخباریا الاخباریا یہ شام کا ٹی وی چینل ہے اس کے مطابق جو حمص کے علاقے کرم اللوس کرم اللوس اگر میں اس کو صحیح پڑھا ہوں میں ہونے والے دستی بم کے اس دھماکے میں زخمی ہونے والے دو لوگوں کی جو حالت ہے وہ نازک ہے ابھی آگے درہ پڑھیں ایک تو دستی بم کیا آپ کو میں نے خبر دی دی اب آگے پڑھیں کہ یہ ہوا کیا ہے ادھر شام کی سرکاری نیوز ایجنسی جو سنا شام کی جو سرکاری نیوز ایجنسی وہ کیا خبر دی رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتا ہے کہ جو سرکاری نیوز ایجنسی خبر دی دی ہے وہ زیادہ کریڈیبل ہوتی ہے یہ ریپورٹ دیا ہے کہ لبنان کی فضائی حدود سے یہودی حکومت نے آپ کو بتا ہے کہ شام کے ساتھ لبنان کی جو فضائی حدود ہے وہاں سے جو یہودی حکومت کے جنگی تیاروں نے جو راکٹ فائر کیے تھے ان کو فضا میں ہی نکارہ بنا دیا گیا ہے اب نادمین یہ خبر طرح گوہر سے سنیں کہ پہلے تو اسرائیل نے حماس پر حملہ کرنے کی کوشش کی فلسطینوں کو مارنے کی کوشش کی وہاں پر تو اس کو پوری دنیا سے چپیڑے پڑی تپڑ پڑے وہاں سے وہ بھاگ گیا ہے اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس کے حامی ملکوں میں دیکھا شام اس کے حامی ملکوں میں ہے تو اس نے شام کے اوپر حملہ کیا وہاں سے مزائل پھینکے ہیں جو کہ اس نے اپنے کیا نام ہے جہازوں کے ذریعے پھینکے اب جیسے جا کے شام بھی گریں گے تو وہاں پر تباہی پھر جائے گی لیکن وہاں پر جو حماس اور جو شام ہے اور اس طرح اور جو روس ہے ان تینوں نے مل کر ایک سسٹم نافذ کیا ہوا ہے جس کے تحت جو مزائل ہیں وہ ہوا میں ہی تباہ کر دیے جاتے ہیں اب وہ سسٹم شام میں اور لڑی نصب تھا اب جب وہاں سے انہوں نے مزائل فائر کیے اور آپ کو پتا ہے کہ شام میں بھی حماس کی قیادت موجود رہتی ہے اور ان سے سپورٹ بھی جو حماس ان کو ملتی رہتی ہے تو اب انہوں نے کہا حماس کے لوگ بھی مریں گے اور ان کو یہ شاید ذراعی خبر بھی دے رہے ہیں کہ وہاں پر جو لیڈرشپ ہے حماس کی وہ بھی موجود لیکن خیر ہے یہ بھی کنفرم نے ہوئی ہے خبر لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں اب جب انہوں نے یہ حملے کیے تو وہاں پر انہوں نے اس کو روک لیا اور روکنے کے بعد انہوں نے اس کا بقاعدہ میڈیا پر اعلان کیا کہ بھئی ہم نے یہ حملے روک لی ہیں اب آگلی خبر دیکھیں خبر کیا کہتی ہے العالم ٹی وی جو ہے وہ بھی ایک شام کا ٹی وی ہے وہ کہتا ہے کہ العالم ٹی وی چینل کے شام کے شہر لازکیہ کی حدود میں متدد دھماکوں کی خبر دی ہے یعنی کہ صرف ایک چینل نہیں دے رہا ہے یعنی کہ سرکاری چینل سنہ نہیں دے رہا بلکہ العالم ٹی وی بھی دے رہا ہے اب شہروں پہ کیوں دھماکیں کیے جا رہے ہیں ناظرین حماس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر ان کو لگتا ہے کہ حماس کی قیادت وہاں پہ موجود ہے آپ آگے دیکھیں عالم ٹی وی کے مطابق یہ دھماکیں یہودی حکومت کے جنگی تیاروں سے دھاگے گئے یہ ایک اور چیز کنفرم کر رہا ہے ایک اور میڈیا سورس کنفرم کر رہا ہے آپ کو مختلف میڈیا سورس کی خبر اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی رہے کہ بھئی کوئی ایک خبر نہیں دے رہا یہ مختلف لوگ خبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ خبر جو ہے وہ کافی زیادہ کریڈیویل ہے جنگی تیاروں سے دھاگے گئے راکٹوں کو نشانہ بنانے والے شامی دفاعی سسٹم کی کاروائی کا نتیجہ تھے اچھا آپ کو کہتے ہیں سابرین نیوز ایک اور نیوز کی خبر سننے تاکہ آپ کوئی کنفرم ہو جائے نے بھی اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ شام نے پہلی بار لبنان کی فضائی حدود سے فائر کیے جانے والے یہودی راکٹوں کو نشانہ بنایا ہے اچھا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شام میں پہلے بھی اسرائیل جو ہے وہ حملے کرتا رہتا ہے اور اس نے پچھلے دنوں بھی وہاں پر حملہ کیا تھا جس کے بعد شام نے ان کے مزائلز کو نکارہ بنا دیا تھا اسرائیل کے اور آپ کو پتا ہے کہ شام سے ہی اسرائیل کا جو اٹومک پلانٹ تھا اس کے قریب جو میزائل دھاگے گئے تھے وہ بھی شام سے دھاگے گئے تھے اس کے جواب میں اسرائیل نے ماضی میں ہی دھماکے یعنی کہ میزائل فائر کیے تھے شام میں جس کو شام نے ہوا میں ہی ڈسٹرائی کر دیا ہے تباہ کر دیا تھا تو وہاں سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی اسرائیل کو کہ جو ہم طاقت اپنے پاس لیے بیٹھے ہیں اس کا زیادہ گمان کیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ جو طاقت ہے وہ اس وقت شام کے پاس بھی موجود ہے وہ اس وقت ایران کے پاس بھی موجود ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ وہ روس کے پاس بھی موجود ہے تو یہ سارے معاملات آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اور لڑی چیزیں نصب ہیں اور انہیں نے اس پہ پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے اب جب یہ میزائل وہاں پہ فائر ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ وہاں پہ خوف جدا ہو گئے کہ بھئی یہاں پر حملہ ہو گیا جنگ کا سا سماع شروع ہو گیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس ساری سازش کو ایک مرتبہ پھر نکام بنایا گیا ہے اب اس سارے معاملے کو جب پھر نکامی حاصل ہوئی ہے اسرائیل کو تو اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے اور امریکہ سب سے زیادہ ہی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو طاقت کیسے دی جائے ہم نے تو اربو ڈالر اس پر لگا دیئے لیکن اس نے ہمیں کسی بھی طرح سے کور اپ کرنے کی ہمیں کسی طرح پروٹیکشن دینے کی کسی طرح سے یہودیوں کو پرموٹ کرنے کی کوئی بھی ایکٹیوٹی پرفارمن نہیں کی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماس اور فلسطین کی جو طاقت ہے وہ اسرائیل سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے ناظرین کومنٹ سیکشن اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ اسرائیل کے ان حملوں میں جو ان کو شکست ہو رہی ہے اس سے فلسطین کی آزادی پر کیا فرق پڑے گا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی جلدی فلسطین جو ہے آپ آزاد ہوگا اور ہماس کتنا زیادہ مضبوط ہوگا آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے بہتر خبریں بھی انشاءاللہ ملتی رہیں گی چیلنگ کے ساتھ رہیے گا اور جیسے ہی کوئی نا خبر میرے پاس آگی میں فوراں آپ کے پاس ضرور لے کے آنگا اجازت دیجئے چیلنگ کا خیال رکھئے کمینٹ سیکشن اپنی رائے دیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ انٹرومیشن جو ہے وہ وائرل ہو سکی اجازت دیجئے اللہ حافظ